اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ڈبل ای ایکس لیکس پل تو آگ کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے اڈوانس ڈیٹا ہنٹری سافٹویر کو بنانا تو ہمارے پاس یہ ایک یوزو فارم ہے اس ایک یوزو فارم سے آپ جتنی چاہیں اتنی ایکسل شیٹس کریٹ کر سکتے ہیں جتنی چاہیں ایکسل شیٹ میں آپ فیلڈز کریٹ کر سکتے ہیں کالم بنا سکتے ہیں ان کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں رینیم کر سکتے ہیں ایک ہی یوزو فارم کے ثرو یہ سارا کام آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ فیلڈ اپ ڈیٹ کریں گے یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے شیٹ یہ ہمارے پاس شیٹ نیم ہے ہمارے پاس ڈیٹا وان ڈیٹ یہ نیچے دیکھئے ہیں یہ سارا شیٹس نیم یہاں پہ لکھے ہیں یہاں پہ آپ نیو شیٹ انزرٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ انزرٹ شیٹ پہ کلک کیجئے تو یہاں پہ جناب آپ سب سے پہلے اس کے کالم دیکھیں کہ کتنے کالم جو ہیں شیٹ کے آپ میں ہونے چاہیے تو یہاں پہ میں تین دے دیتا ہوں تو انزرٹ شیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم شیٹ کا نیم لکھتے ہیں شیٹ کا نیم ہم لکھتے ہیں اس کو اوکے کیا تو یہاں پہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے نیو شیٹ کریئٹ ہو کے آگئے تو اس کا فرسٹ نمبر جو ہے سیریل نمبر وہ بھی یہاں پہ آگیا تو یہاں پہ ہمیں تین کالم اس کے سلیکٹ کیے تو یہاں پہ اوپر تین بھی شہر رہے ہیں تو اب اس میں نیو فیلڈ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم سیریل نمبر کے بعد لکھنے نیم نیم کو ہم یہاں پہ فیلڈ اپ ڈیٹ پہ کریں گے تو پہلے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ پلیس سلیکٹ دا شیٹ فر اپ ڈیٹ تو یہاں سے ہم شیٹ جو ہے دیکھئے یہاں پہ جو ہماری شیٹ نئی ہم نے کریئٹ کی تھی یہاں پہ بھی آگیا جیسے اس پہ کلیک کریں گے تو یہ فرسٹ اس کا جو ہمارے پاس ہے اس کی فیلڈ وہ آگئی ہے اب نئی فیلڈ ہم نے یہاں پہ نیم کرنی ہے تو یہاں پہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پڑ بھی آگئی نیم اور یہاں پہ بھی نیم آگیا اب اس کا کچھ اور یہاں پہ ہم ایڈ کرنا چاہیں گے نیم کے بعد ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس کا ایمیل تو ای میل پہ ہم فیلڈ ایڈ اپڈیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی آ گیا یہاں پہ بھی آٹومیٹک آ گیا اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ای میل ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں جس پہ ہم ڈبل کلک کروں گا اور دیلیٹ شیل vorbe klik کر دوں گا تو یہاں سے بھی ڈلیٹ ہو گیا اور یہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو گیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے name کا شیٹ کا name لکھا ہے میں اس کو اوکے کر دیا جیسے ہی اوکے کیا تو دیکھئے یہاں پہ آپ کا نیم ہو گیا زیادہ ون اور یہاں سے بھی اس کا شریٹ کا نیم ہو گیا زیادہ ون یہ آپ کے سامنے ہے تو یہ ایک سپر اڈوانس ڈیٹا انٹی سافٹ ویر میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں یہ آج کا پارٹ ون ہے تو اس سے نیکسٹ پارٹ ٹو میں ہم فارم کو اوپن کرنا سیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے اس فارم کو بنانا اس فارم میں آٹومیٹکلی ڈیجیٹلی یہاں پہ یہ شیٹس لے کے آنا سارے کی ساری جتنی بھی ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیو فیڈ اس کے بعد فیڈ کو ڈلیٹ کرنا اپڈیٹ کرنا ایڈٹ کرنا شیٹ کا رینیم کرنا نیو شیٹ انزیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ یہاں تک اتنا کچھ آپ اس ویڈیو میں سیکھیں گے اور ویڈیو کو میں انٹک بنے رہی ہے بالکل بھی مس نہیں کرنا اس طرح کی ویڈیو شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھ ہوگی یہ ایک سپر اڈوانس ڈیٹا انٹری سافٹ ویر میں بنانے جا رہا ہوں جو آپ کے بہت سارے کام آ سکتے ہیں اب سوچئے کہ یہ ایک ہی یوزر فارم ہے اس ایک ہی یوزر فارم سے آپ بہت ساری شیٹس کریٹ کر سکتے ہیں اسی یوزر فارم سے اس کی ہیڈنگ دو آپ دے سکتے ہیں فیلڈ دے سکتے ہیں ان کو رینیم کر سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں شیٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ فارم کے تھو اس میں ان شیٹس میں ڈیٹا بھی اپ ڈیٹ کریں گے اسی فارم کے تھو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ ہم نے اس کو بنایا کیسا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی ابھی آپ نے جان کیا تو پلیز ڈبلیو ایکسل ایکسپرل چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے ہم نے اس زبردست اپلیکیشن کو آپ کے لیے کیسے بنایا ہے جی تو یہ میں نے میکرو سفٹ ایکسل کی ایک شیٹ اوپن کر کے رکھی ہے تو یہاں پہ جیسا کہ ایڈنگ سے ظاہر ہے ایڈوانس ڈیٹا اینٹری ساپر این ایکسل بھی بھی ہے تو یہاں پہ یہ ہم نے ایڈنگز لے لی ہیں سیریل نمبر نیم اڈریس اور ای میل تو چلتے ہیں ڈیویلپر کے ڈیویلپر کے کلک کر کے جیل بیس پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک یوزر فارم اوپن کر لیا اب اس میں میں ایک پکچر انزیٹ کرتا ہوں جس کو میں نے پاور پینٹ میں بنایا ہے تو یہاں پہ یہ پکچر آگیا ہماری اور اب اس کو ہم یہاں سے کر دیں گے سٹریچ سٹریچ کرنے سے یہ فارم ہمارا کچھ اس طرح کا ہمیں شو ہو رہا ہے جو یہ ہم نے پاور پینٹ میں بنا کے رکھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پاور پینٹ میں اس کو ہم نے کیسے بنایا ہے یہ میں نے پاور پینٹ اوپن کیا ہے یہاں پہ دیکھئی آپ کے سامنے یہ پورا یوزر فارم جو ہے میں یہاں پہ کریٹ کیا ہے یہ یہاں پہ ہم نے shapes لیے ہیں shapes کے ثرو ними سب کو یہاں پہ میں نے سٹ کیا ہے یہاں پہ آگیا فیلٹ ایٹ کا بٹن اپڑیٹ کا اسی طرح یہ سارا مکمل یوزر فارم جو ہے میں نے اس میں پاور پوائنٹ میں ڈیزائن کیا ہے تو یہ یوزر فارم ہمارا آگیا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس میں بٹن دینے ہیں اس کا سید سوڑا چھوٹا ہم کر لیتے ہیں یہاں سے ہاں اتنا ٹھیک رہے گا تو سب سب کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم لیتے ہیں ایک ٹیکسٹ باکس اس کو ہم یہاں پہ یہاں پہ ڈریک کریں گے بلکہ یہ میں نے بنایا کمبو باکس کے لئے ٹیکسٹ باکس کو میں لیتا ہوں یہاں پہ ٹیک ہے جی یہ ہمارا ٹیکسٹ باکس آگیا اب ساتھ ساتھ یہاں پہ برڈ سٹیل جو ہے اس کو نن کرتے جہاں زیرو اور یہ برڈ سٹیل جو ہے یہ بھی ہم کر دیں گے زیرو ٹیک ہو گیا جی یہ ہمارا آگیا یہاں پہ ٹیکسٹ باکس اور ایک ٹیکسٹ باکس ہم یہاں پہ لیتے ہیں آگیا تو اسی کی ایک کپی میں یہاں پہ ڈریک کر لیتا ہوں کنٹرول کو پریس کر کے تو یہ اس کی کاپی آگیا یہ کہ یہاں پہ آگیا اور یہ ابھی تک کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہم نے لے کے آنا ہے کمبو باکس تو یہ جناب ہم کمبو باکس یہاں پہ ڈریک کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایک کمبو باکس یہاں پہ ڈریک کر لیا صحیح ہے جی یہاں تک اس کا سائز کرتے ہیں اب اس کو بھی کر دیتے ہیں زیرو بیک گراؤنڈ کو یہ آگیا ترانسپرینٹ سائز میں یہاں پہ ہم نے لانی ہے ایک لسٹ باکس تو یہاں پہ میں ایک لسٹ باکس جو ہے اس کو ڈریک کر لیتا ہوں تو جناب یہ لسٹ باکس ہم نے ایک ڈریک کر لی اس کا سائز ذرا فٹ کرنا ہے وہ آرام سے ہم کر لیں گے بعد میں پہل اس کو یہاں پہ ریڈی کرتے ہیں تو بیک کلر جو ہے آپ یہاں پہ اس کا شیپ کا یہاں سے چیز کر سکتے ہیں تو یہ کلر ہم لے لیتے ہیں اس کا اب اس کو رن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا رہا گیا ہمارے پاس یہ ایڈ بٹن ہم نے ابھی تک نہیں لیا یہ آ گیا ہمارے پاس اور خیل یہ بھی آ گیا یہ آ گیا یہ آ گیا یہ لسٹ باکس بھوکس بھی آ گیا اب اب تک باقی ہم نے بٹن اس کے بنانے ہے اور جزا میں یہاں 한다 now اب ہم یہاں پہ ایڈ لیں گے کمنٹ بٹن ایک کمنٹ بٹن لے کی اس کو ہاں دریک کرتے ہیں اس کے اوپر یہاں اس نے دریک کر لیا اب یہاں پہ اس کو کرتے ہیں transparent اور کمانڈ بٹن کا جو کا اپشن ہے اس کو ہم یہاں سے ریموو کر دیں گے ٹھیک ہو گئے یہ کمانڈ بٹن آگیا ہمارا اس کو ہم کنٹرول کے ساتھ ڈرگ کر کے نیچے لے کے آتے ہیں یہاں پہ نیو فیلڈ پہ بھی لے آتے ہیں اور یہ ہمارے آگاہ ڈلیٹ فیلڈ اس کے پہ بھی ہمیں کے لے کے آجاتے ہیں پھر ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں شیٹ رینیم کے لیے اور یہاں پہ ہم لے جاتے ہیں انزرٹ شیٹ کے لیے پھر ایک کپی اس کے لیے لیتے ہیں ہم یہاں پہ انٹر نمبر آف کالم کے لیے صحیح ہے جی اور یہاں پہ ہم لے کے آجاتے ہیں اوپن فارم اور کہ یہ انٹر نمبر آف کالم یہ جو ہے یہ تو میں نے ایڈنگ بنائی ہوئی ہے اس لیے اس کے یہاں پہ بٹن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ والا بٹن جو ہے یہ ہم اس کو یہاں پہ لیاتے ہیں ایکزٹ پر اور یہ جو ہے ہمارے پاس انٹر بٹن پہ جو ہم نے رکھا ہے اس کو ہم لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں بٹن سارے آگیا یہ نہیں ہے یہاں پہ بٹن آگیا یہاں پہ بھی آگیا بٹن ہمارا یہ سارے بٹن ہم نے یہاں پہ بنا لی ہے د photographed music کرتے ہیں یہاں پہ department click کرکے اس کو کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم unload me تو یہ آگیا جناب ہمارا فرسٹ کس کا یہاں پہ اس کو run کرتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں یہ لمحام کام کر رہا ہے ٹک ہو گیا جی یہاں پر ہمیں کہے چاہئے یہاں پہ reboots میں ہمیں آٹومیٹک لسٹ شیٹ جو ہے ہماری شیٹ کا نمبر ہمیں چاہیے اس کو میں نیچے سے تھوڑا سوپر کر لیتا ہوں یہاں تک تو دیکھیں یہاں پہ شیٹ ون نظر آ رہا ہے تو جب ہم فارم کو رن کریں تو یہاں پہ ہمیں اس میں کمبو باکس میں لسٹ کا نیم جو ہے شیٹ کا نیم سوری شو ہونے چاہیے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہمیں یوزر فارم جو ہے اس کے اس پر ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ انشیلائز پہ چلتے ہیں آپ یہاں پہ اور یہاں اس کو میں سائٹ پہ کر دیتا ہوں تھوڑا اور یہاں سے جناب لے لیتے ہیں ہم انشیلائز اور یہ جو ہے اس کے میں ضرورت نہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا اوپر کر لیں گے اور یہاں پہ جناب ہم لکھیں گے یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے فار ایچ ایس ایچ in sheets اور یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں نیکسٹ اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اب کمبو بکس کی کمانڈ ہم یہاں پہ دیں گے یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں می ڈاٹ کمبو بکس ون ڈاٹ ایڈ ایٹم اور یہاں پہ ہم ٹھوڑی سپیس ڈالیں گے ایس ایچ ڈاٹ نیم بس اتنا ہی ہم یہاں پہ لکھیں گے اب اس کو رن کرتے ہیں دیکھئے یہاں پہ ہمارے پاس sheet کا name یہاں پہ آگیا شو ہو گیا ہے اس کا size تھوڑا بڑام کر لیتے ہیں دوبارہ exit پہ click کرتے ہیں اور اس پہ click کر کے ہم اس کے چلتے ہیں فانٹ پہ فانٹ کا size ہم یہاں سے کر لیتے ہیں 20 یا 18 کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ 18 پہ click کر دیا میں نے 18 کیا ہے فانٹ اس کا تو یہ دیکھئے sheet 1 آگیا صحیح جی یہ 18 ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ sheet کا name ہے اس نے یہاں پہ ہمیں دے دیا ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈبل کلک کیا اس پہ combo box پہ اور یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے code اپنا سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں پہ with sheet 1 اور یہاں پہ ہم ٹائپ کر لیں گے اس کے بعد کیا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں لکھ لینا ہے me.listbox1 clear یہ ضروری ہے کیونکہ جب بھی آپ اس میں چینجن کریں گے تو یہ اس کا پہلا data جائے یہ clear ہونے چاہیے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم کریں گے last column last column is equal to dot range dot range یہاں پہ ہم ڈبل کٹیشن کے اندر لکھیں گے xfd 3 ڈبل کٹیشن کو close کر کے ڈبل کٹیشن کریں گے dot and excel excel جہاں پہ ہم لے آتے ہیں excel to left ڈبل کٹیشن کریں گے dot column dot co dot column اتنا ہو گیا جی اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے for loop چلیں گے for for add item is equal to one two جہاں تک ہمارا جو جو column ہے last column ڈبل کٹیشن کریں گے اس کے بعد me dot list box one dot add atom اور یہاں پہ ہم لیکھیں گے space سپیس لازمیں ڈائلنی ہے سپیس ڈاٹ سیلز ڈاٹ کہاں گیا ڈاٹ سیلز اور کہاں سے ہم نے لینے 3 سے 3 کما کما ایڈ ایٹم بریکٹو کریں گے کلوز ٹھیک ہوگا جی یہ ایٹم گلت لکھایا میں نے ایڈ آیا جانا تھا ایڈ آئیٹم اس کے بعد یہاں پہ ایڈ آئیٹم کا نیکسٹ کریں گے نیکسٹ ایڈ آئیٹم ٹھیک ہوگیا جی اب اس کا ایڈ ویڈ اور جی ہو گیا کوڈ ہمارا یہاں پہ ریڈی اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو جیسے سیلیکٹ کیا شیٹ کو دیئے سارے سیریل نمبر جو تھے ہمارے یہاں پہ شیٹ پہ دیئے دیکھئے سیریل نمبر نیم اڈریس اور ای میل یہ آگیا اب اس کا سائز تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سائز بہت چھوٹا ہے اس کے لسٹ ویکس پہ کلک کر کے ہم فانٹ پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے ٹونٹ ایٹین کیا تھا تو اس کا بھی ہم سائز کر دیتے ہیں ایٹین اب دوبارہ اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں فارم کو رن کیا تو یہاں پہ جناب یہ شیٹ کو سیلیکٹ کیا دی یہ دیکھئے سیریل نمبر رنیم اڈریس اور ای میل یہاں پہ یہ سارا کچھ ہمارے پاس آگیا ہے اب اس کو میں رن کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں اب اس کو رن کیا تو یہاں پہ ہم نے لیا شیٹ ون تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس چار کالم جو ہیں ہماری شیٹ کے وہ ہمیں شو ہو گئے ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہیں اس پر یوز او فارم پہ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اس کالم کو رینیم کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ میں نے اس کے لئے ٹیکسٹ باکس لیا اور ایک یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں لیبل تو لیبل کے لیے یہ آگیا ہمارے پاس لیبل اس کو لیبل کو یہاں پہ ہم ڈریک کر لیتے ہیں اسی کے حساب سے اس کا سائز جو ہے ہم سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کا بیک گرونڈ کلر جو ہے وہ ہم یہاں سے کر لیتے ہیں ٹرانسپیرنٹ صحیح جی اور اس کا کاپشن جو ہے یہاں ہٹا دیتے ہیں اور فانٹ سائز جو ہے اس کا ہم کر لیتے ہیں یہاں سے سکسٹین اور اس کا فانٹ جو ہے وہ بھی ہم یہاں پہ سکسٹین کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب آپ کو یہاں پہ کیسا ڈیٹا چاہیے ہوگا کہ آپ جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ اور جس پہ آپ یہاں پہ کلک کریں جس کو ڈبل کلک کریں وہ یہاں پہ بھی شو ہو جائے اور یہاں پہ جو ہم نے لیبل لیا ہے اس میں بھی شو ہو جائے یہ لیبل اس لیے لیا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایڈر کرنا چاہتے ہیں یہاں یہ اوپر یہاں پہ آپ کو یہ دکھائی دیتا رہا ہے تو میں یہاں پہ جنہ آپ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ لسٹ باکس ہے لسٹ باکس پہ ہم کریں گے ڈبل کلک تو یہاں پہ آگیا ہمارے پاس لسٹ باکس تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے selected row is equal to me.listbox1.listindex ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو select کر لیا اب یہاں پہ نیچے لے کے آتے ہیں پھر یہاں پہ لیں گے ہم me. selected field یا ہم یہاں پہ ہم نہیں ہو کہ اس کا لیبل کا نام ہے ہمارا me.label1 is equal to me.listbox1.column یہاں پہ اس کو دیں گے 0,selectedrow یہ ہو گیا جی اب اسی کی ایک copy ہم لے لیتے ہیں نیچے یہاں پہ ٹیکسٹ باکس کے لیے یہاں پہ اس کو میں ctrl c کے ساتھ نیچے paste کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اپنا textbox1 اب اس کو ہم کیا کریں گے ہم اس کو اب run کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو select کیا slash sheet کو اور یہاں پہ name پہ click کیا تو یہاں پہ دیکھئی ہے name بھی ہمارا show ہو گیا یہاں پہ اور نیچے بھی name show ہو گیا اب اس کا back color جو ہے وہ ہم یہاں سے کر لیتے ہیں yellow تاکہ وہ ہمیں دکھائی دیتا رہے اس کا font color جو ہے وہ بھی ہم یہاں سے change کر لیتے ہیں font پہ click کر کے font color ہم نے change کرنا تھا sorry یہاں پہ click کر کے ہم اس کا font color کر لیتے ہیں yellow اب دوبارہ اس کو ہم run کرتے ہیں تو اب یہاں پہ جناب ہم sheet only اور address پہ click کیا تو یہ address آ گیا email پہ کیا email select ہو گیا name پہ کیا تو serial پہ جسے بھی آپ click کریں گے وہ وہاں پہ show جا گیا یہ email تھوڑا اوپر ہے تو اس کا سائز ہم تھوڑا سے نیچے کر لیتے ہیں یہاں پر اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں دوبارہ یہاں پہ select کیا آپ نے sheet کو sheet one کو اور یہاں پہ click کیا تو یہ name آگیا آپ چیز لگ رہا ہے صحیح ہے جی اس کا فیضا یہ ہو گیا جیسی بھی آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ automatically آپ کے پاس یہ اس کا data show ہو جائے گا آپ یہاں پہ اس پہ edit کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں rename کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کو میں بند کر کے چلتے ہیں next step کی طرف اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم new field جو ہے اس پہ double click کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کا code لکھیں گے me.label1 is equal to empty اور me.textbox1 is equal to empty یعنی کہ جب ہم نے فرض کرو یہاں پہ ابھی اس کو select کیا ہوا ہے sheet1 پہ number کو اب ہم اس کو edit کرنا چاہتے ہیں یا delete کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لئے ہم کیا کروں گا پھر new field پہ click کریں گے تو یہ blank ہو جائیں گے دونوں اور یہاں پہ آپ اس میں new field add کر سکتے ہیں تو اس کو بند کر کے میں یہ button جو ہے انہیں کہا بھی size ذرا stick کرنا ہے یہاں پہ یہ آگیا اس کی اوپر یہاں پہ ہمیں certain کرنی پڑے گی اس کی تھوڑی یہ یہاں پہ ہم نے field button جو ہے یہ ہم نے جو بھارے جو button تھے انہیں کہ size ہم نے set کر لیا اب دوبارہ یہاں پہ اس کو select کرتے ہیں یہ دیکھیں new field پہ کیا تو یہاں پہ blank ہو گیا اب ہم چلتے ہیں آپ نے index field کی طرف next field ہم نے کیا کرنی ہے کہ field کو add اور update کرنا ہے جنہیں کہ یہاں پہ میں اس کو run کرتا ہوں فارم کو اور یہاں پہ ہم نے sheet select کی اور یہ آگیا ہمارے پاس email اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ email جو ہے یہ delete ہو جائے یا update ہو جائے اس کو ہم نے update کرنا تو update کیلئے ہم کیا کریں گے پہلے ہم چلتے ہیں اس button پہ اس پہ double click کیا تو یہاں پہ یہ آگیا ہمارے پاس command button 1 تو اب اس میں ہم code کریں گے اس کو update کرنے کے لئے تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے وہی اسی طرح with sheet 1 یہ چلیے کہ اس کو ہم نے dynamic بنانا ہے اس کے بعد if me dot ہمارے پاس کیا ہم نے اس کا name change کیا تھا یا نہیں کیا تھا label 1 me dot label one dot option is equal to اگر اس کا caption جو ہے وہ برابر ہو blank کے تو then یہاں پہ ہم code جلدی جلدی type کرتے ہیں تو یہ first row ہم نے اس کی type کر لی new column is equal to dot range xfd3 dot end xl to left dot column plus one کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو else تو index trend ہماری ہو جائے اگر یہ نہ ہو تو یہ پہ new column آج dot range a3 xs3 find me dot label one dot option excel values excel dot column اور یہاں پہ ہم کر لیں گے end if یہاں پہ ہم لکھیں گے dot cells sorry dot لکھنا تھا dot cells cells یہاں پہ ہمارے پاس 3 column ہے 3 dot new column ڈیو close is equal to me dot text box one اور یہاں پہ ہم یہاں سے نیچے یہ جو code ہے یہ clear کر یہ ہمارا code یہ سارا ہم copy کر لیتے ہیں یہاں تک end with تک اور اس کو یہاں پہ ہم paste کر لیتے ہیں me list box one dot clear last column is equal to dot range xfd dot x excel to left dot column اور for add item کے لیے want to last call ہو جائے یہ loop ہوگی me list box one dot add item dot cells 3 to add item next add item کہ کو save کرے end with ہوگیا اور یہاں پہ end sub جو ہے اس کو ہم لے کے آجاتے ہیں اوپر جی تو یہ ہمارا add update کا code جو ہے یہ complete ہو گیا یہاں سے لے کے یہاں تک تو اب اس کو ہم کیا کریں گے ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو run بجائے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں phone number phone اور اس کو کر دیتے ہیں ہم update update کیا تو یہاں پہ بھی دیکھئے update phone ہو گیا اور یہاں پہ بھی ہمارا phone یہ update ہو گیا اب new field پہ کلک کر کے یہاں پہ کچھ اور لکھ لیتے ہم یہاں پہ کرتے email تو اب ایمیل ایڈ ہو گیا اور یہاں پہ بھی ایمیل ایڈ ہو گیا تو یہاں تک تو ہمارا کام زبردست ہو گیا تو چلتے ہیں اس سے اگلا step کی طرف اب ہمارا اگلا step آگیا کہ یہاں پہ کوئی field ہم delete کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم delete field پہ double کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ جناب اس میں سپیس میں ڈال لیتا ہوں اور اس کو اوپر لے کے چلتے ہیں اب یہاں پہ ہم کیا type کریں گے ہم یہاں سے لے کے یہاں تک ہم اس کو copy کریں گے اور ctrl c کے ساتھ copy کر اس کو لے کے آ جائیں گے اپنے اگر امٹی ہو تو کیا ہو تو یہاں پہ ایک میسیج آ جائے یہاں پہ امیس جی امیس جی باکس کیا میسیج ہے یہاں پہ سپیل انگل تک دیئے میں امیس جی باکس پلیز سیلیکٹ دا پلیز سیلیکٹ دا یا سیلیکٹ کریکٹ فیلڈ ٹو ڈیلیٹ ڈبل کریشن کلوز ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ میسیج آ جائے کہ اگر فیلڈ ہم نے سیلیکٹ نہیں کی تو یہاں پہ میسیج آ جائے کہ آپ نے فیلڈ سیلیکٹ کرنی ہے پھر ڈیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نیو کالم کی جگہ پہ کر لیتے ہیں فائنڈ کالم اور یہاں پہ نیچے ہم لکھیں گے ڈاٹ رینج اب ڈاٹ رینج اس کے آگے ہم نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں سیلز کالم ون سے شروع کر لیتے ہیں فائنڈ کالم گریکٹ کلوز ڈاٹ انٹائر انٹائر ڈاٹ انٹائر کالم ڈاٹ ڈلیٹ یہاں پہ انڈ وید آگیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے وہ والا کوڈ بھی لے کے آنا ہے جو ہمارا پچھلے میں ہم نے ٹائپ کیا تھا یعنی کہ کہاں سے لے کے یہ یہاں سے لے کے می ڈاس لسٹ باکس کے لئے تک نیکسٹ ایٹم تک اس کو کپی کرتے ہیں اور اس کو ہم لے کے آتے ہیں یہاں پر اس کو اوپر سے ہم ہٹا دیتے ہیں اب اس کو رن کر دیکھتے ہیں فارم کو کہ دیلیٹ والا بٹن جو ہے ہمارا یہاں پہ آگیا جی پلیز سیلیکٹ کریکٹ فیلڈ تو یہاں پہ ہمارے پاس فیلڈ آگئی میں یہاں پہ ایمیل اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں دیلیٹ پہ کلک کیا یہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور یہاں پہ اور ہم کچھ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں فون نمبر فون اس کو ہم اپڈیٹ کرتے تو دیکھیں فون یہاں پہ بھی آگیا اور یہاں پہ بھی آگیا ہے اس کو دوبارہ میں ایزٹ کرتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں تک ہمارا پریسس ہو گیا کمپلیٹ یہ فیلڈ اپڈیٹ اور ایڈ کا بٹن بھی ہو گیا اور یہاں پہ نیو فیلڈ ہو گیا اور بٹن کا بھی ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے شیٹ کو رینیم کرنے کے لیے یہ والی شیٹ جو ہم نے سیلیکٹ کی ہے اس کو رینیم کرنا ہے اس کے لیے ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنے کوڈ سیکشن پہ تو یہاں پہ ہم شیٹ رینیم پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کا کوڈ میں ٹیپ کر دیتا ہوں جلدی جلدی یہاں تک ہم نے کوڈ لکھ لیا کہ اگر یہ کمپو بکس ون جا ہے وہ امٹی ہو تو کیا ہو کہ میسج باکس آجائے پلیس سیلیکٹ شیٹ ایکزٹ سب ہو جائے یہاں پہ اس کو رن کر دیکھ سیلیکٹ رینیم پہ کلک کیا تو کہتا پلیس سیلیکٹ شیٹ ٹھیک ہے ابھی تک کچھ بھی اس نے ایکشن مزید نہیں کیا کیونکہ ابھی تک ہم نے شیٹ سیلیکٹ نہیں کی اب شیٹ سیلیکٹ کر دیکھتے ہیں اب دیکھ ابھی یہ کچھ نہیں کار رہا کیونکہ اس کے آگے والا کوڈ ہم نے نہیں نہیں لکھا اب یہاں پہ دوبارہ ہم اس پہ شیٹ رینیم پہ کلک کر کے دوبارہ اس کا آگے کوڈ لکھتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے سیلیکٹ شیٹ شیٹ رینیم پہ کلک کیا تو وہ کہتا پلیز سیلیکٹ آئی شیٹ پھر یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کیا اب پھر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو آگے یہاں پہ انٹر نیو نیم آف شیٹ اس کو اکرسل کر دیا دوبارہ چلتے ہیں کوڈ پہ اب یہاں پہ ہمارا لاسٹ کام رہ گیا کہ شیٹ اس ایکوال ٹو شیٹ شروع کریں گے یہاں پہ سیلیکٹ شیٹ ڈاٹ نیم اس کا کیا ہو جائے اس ایکوال ٹو ہو جائے نیو جو ہم نے لوپ چلائی ہے نیو نیم بس اتنا سا کام تھا اب اس کو ہم رن کر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ شیٹ پہ کلک کیا تو کہتا جی پلیس سیلیکٹ دا شیٹ اور شیٹ ون پہ آگیا اب یہ شیٹ ہم نے سیلیکٹ کر لی اب اس کو ہم رینیم کر دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا نیم دے دیتے ہیں ڈیٹا اور اس کو کر دیا اوکے تو جیسے ہوا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دوبارہ اس کو ایگزٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ چلتے ہیں شیٹ رینیم پہ اب یہاں پہ جو جو ہم نے کوٹ دیا تھا یہاں پہ فار ایچ اس کو کپی کریں گے یہاں سے رہ گئے یہاں تک اور اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اس کے نیچے اب اس کو رن کریں گے دوبارہ اس کو سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ آگئے ڈیٹا اب اس کو ہم کرتے ہیں رینیم یہاں سے یہاں پہ ہم نے کر دیا شیٹ ون اس کا رینیم ٹھیک ہے اس کو اوکے کیا یہاں پہ شیٹ ون ہو گیا اور یہاں پہ ابھی تک اس کا رینیم یہاں پہ نہیں ہوا تو یہاں پہ دیکھیں دوبارہ آگیا اب ڈیٹا اس پہ دو دفعہ آرہا ہے دوبارہ چلتے ہیں کوٹ پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا رینیم پہ شیٹ رینیم پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہم نے ٹائپ کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک ایرر جو ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے پہلے ٹائپ کرنا تھا یہاں اس پہ می ڈاٹ کمبو بوکس ون اس کو کمبو بوکس ون کو ہم نے کلیر کرنا تھا اس لئے وہ ایرر آیا ہے اب اس کو یہاں پہ ہم نے دوبارہ رن کرنا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ شیٹ ون کو سیلیکٹ کیا رینیم کیا یہاں پر یہاں پہ ہم اس کا نیم کر دیتے ہیں ڈیٹا یہاں پہ ڈیٹا ہے تو اس کو کرتے ہیں یہاں پہ ڈیٹا ہو گیا اور یہ شیٹ ون کا نام ہمارے پہ کلیر ہو گیا دیکھیں یہاں پہ صرف ڈیٹا ہی ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اب ہمارا کیا کام رہ گیا کہ ہم نے اس میں نیو شیٹ کرنی ہے اس کو اگزٹ کرتے ہیں یہاں پہ نیو شیٹ پہ کلک کرتے نیو شیٹ پہ جا کے ہم یہاں پہ کول لکھیں گے نیو شیٹ اس اکوال ٹو یہاں پہ ہم انپٹ باکس دیں گے اس کو انپٹ باکس اور اس میں ہم کریں گے پلیز اینٹر دا شیٹ نیم اور براکٹ کو کریں گے کلوز اور یہاں پہ ہم لیکھیں گے if نیو شیٹ is equal to blank تو کیا ہو then exit sub ہو جائے یعنی کہ اگر یہ خالی ہو تو exit sub ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کو رینج دے لیا کہ sheets ڈاٹ ایڈ after sheets sheets ڈاٹ کاؤ جو پہلے sheet ہے اس کے بعد اس کو یہاں پہ put کریں پھر active sheet dot name is equal to new sheet یہاں تک ہو گیا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پھر ہم نے یہ والا code جو ہے می بر بکس وان سے لے یہاں تک یہ ہم نے copy کیا copy کر کے اس کو یہاں پہ paste کرنا ہے یہاں تک اور نیچے ہم وہ next کو copy کرنا میں بھول گیا next ٹھیک ہو گیا جی اب ہم اس کو run کر دیکھتے ہیں یہاں پہ run کیا فارم کو اور یہاں پہ ہمارے پاس data ہے ایک sheet ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں insert sheet تو وہ کہہ رہا جی please enter the sheet name تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں new اس کو ok کیا تو یہاں پہ نیو sheet ہمارے سامنے آگئی اور یہاں پہ نیو sheet پہ یہ data بھی آگیا اور یہاں پہ دیکھئے یہ new sheet لیتے ہیں insert sheet یہاں پہ ہم اس کا کر دیتے ہیں name sheet 3 اس کو ok کرتے ہیں تو دیکھئے یہ sheet 3 بھی ماری آگئی اور یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ یہ update ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو چلتے ہیں اپنے next step کی طرف اب ایک اور ام کام کر دیکھتے ہیں کہ sheets name اس کا کر لیتے ہیں data 1 اس کا data 1 اس کو ok کیا یہاں پہ یہ data 1 آگیا اور یہاں پہ بھی data 1 ہو گیا اس طرح ہم یہ جو ہماری new sheet ہے اس کو ہم rename کر دیکھتے ہیں data 2 اس کو ok کیا یہاں پہ بھی data 2 ہو گیا اور یہاں پہ بھی ہمارا data 2 ہو گیا صحیح ہو گیا جی اب اس کو میں exit کرتا ہوں اب ہم نے اس کو بنانا ہے dynamic کیونکہ جب جو sheet select کریں اسی کا data ہی ہمیں show ہو تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا combo box 1 ہے یہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آگیا with sheets جو ہے یہ sheet 1 جو اس کو ختم کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم لکھ دیں کہ me dot combo box one me dot combo box me dot combo box one dot value correct کو کریں close اب اس کو run کر دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم ہمارا data ہے data میں data پہ click کیا یہاں پہ کیا ہے یہ ہم نے یہاں پہ sheets لکھنا تھا جہاں سے mistake ہو گیا یہ data پہ select کیا تو یہ ساری ہمارے پاس list آگی اب data two پہ کیا تو یہ blank آگیا اب یہ آگیا data one پہ تو یہ blank آگیا یعنی کہ یہ dynamically کام کر رہا ہے ہم نے کیا change کیا ہم نے صرف combo box value میں جا پہ یہاں پہ اس کو dynamic بنا دیا اب جہاں جہاں پر ہم نے sheet one لکھا تھا وہاں وہاں پہ ہم اس کو copy کریں گے یہاں سے لے کے ہمارے پاس یہ آگیا sheet one ok ہو گیا اب اس کے علاوہ کہاں پہ ہے ہمارا اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کہیں اور ہے تو پھلیز مجھے بتا دیجئے وہاں پہ بھی ہم اس کو change کر دیتے اب اس کو دوبارہ نمی کرتے تو یہاں پہ جناب ہمارا میں کچھ ڈیٹا لکھ دیکھتے ہیں ڈیٹا ٹو پہ چلتے ہیں یہاں پہ ہم کرتے نیو فیلڈ اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے سی آر آئی 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 سی ریل سی ریل اور اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ٹو فیلڈ دیکھتے ہیں ٹو فیلڈ یہ ایک خالی جا رہا ہے یہ کیوں جا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں یہ ٹو فیلڈ جو ہے اس پہ دیکھنا ہے پہلے محس کو درہ اوپر کر لوں یہ پہ دیکھ ہے یہ پہلے کو چھوڑ کے سیکنڈ پہ آرہ تو یہ پہ ہم نے اس کو کنڈیشن دینی ہے یہ پہ ہم اس کو کنڈیشن دین گے ایس می ڈاٹ رینج یعنی کہ اگر ای تھری جو ہے وہ بلینک ہو is equal to ایم پٹی ایم پٹی دین اگر یہ خالی ہو تو یہاں پر آجائے نیو کال کالم نیو کالم is equal to one نیو کالم جو ہے is equal to one ہو else otherwise پھر یہ نیچے والا یہ سارا کام ہو تو اب اس کو ہم رن کر دیکھتے ہیں دوبارہ اور یہاں پہ ہم نے ڈیٹا کالم ٹو پہ سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ ہم فیلڈ دے لیتے ہیں س اپڈیٹ کیا ڈیٹا میمبر ڈیفائن سوری یہاں پہ یہ می ہم نے ٹائپ نہیں کرنا تھا اس ڈاٹ رینج بھی کرنا تھا بس اس کو رن کیا اس ویڈاوٹ ان ڈیف یہاں پہ ہم نے ان ڈیف سویڈاوٹ ایف اب کون رسا رہ گیا ہے یہ یہاں والا یہ اس کے اوپر ہم نے لکھنا تھا انہیں نیچے لکھ دیا اور فرسٹ پہ آگیا ہے اب اس کو یہاں پہ نیو فیلڈ پہ دوبارہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں نیم اس کو اپڈیٹ کیا تو یہاں پہ نیم بھی آگیا اب یہاں تک یہ زبردست کام ہمارا چل رہا ہے دیکھئے سیریل نمبر دو ہو گیا ہمارا سیریل اور نیم ہو گیا اب یہاں پہ ایک اور فیلڈ ہم جہاں پہ لکھ لیتے ہیں کنٹیکٹ لکھ 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 کنٹیکٹ اور ایڈ کرتے نیم اور تھرڈ میں ہم کر لیتے ہیں اڈریس اور اس کو اپڈیٹ کرتے اب دیکھئے ہمارے پاس یہ شیٹ ڈیٹا اس کا الی الگ سے آگیا اس کا ڈیٹا الگ سے آگیا اس کا ڈیٹا الگ سے آگیا تو کیسی لگی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پارٹ ون تھا اس کا آڈوانس ریٹا الی سافٹ ویر کا بنے رئی چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولی گیا اچھے اچھے کمنٹ سے بھی ارہ کی جئے گا تو ملتے ہیں پھر اگلی بار اس کے باقی کام مکمل کرنے کے لیے لیکن بھاگی گا نہیں یہ آپ کا اپنے